ارشاد رب العزہ جب کوئی بندہ اللہ کو پکارتا ہے اللہ سے سوال کرتا ہے خدا کہتا ہے میں پکارنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں خدا کو پکارنے کا سب سے بہترین طریقہ سب سے بہترین سلیقہ جو بندگی جو خدا سے سوال کرنے کا ہے وہ تعلیم دیا امام زین العابدین سید ساجدین علیہ السلام نے سب سے پہلے دعا سحیفہ سجادیہ پڑھنے سے لازم ہے کہ ہم جانے دعا کیا ہے آیا دعا صرف خدا کے سامنے اپنی حاجت رکھنے کا نام ہے کہ ہم اللہ سے کہیں ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یا پھر اللہ سے مدد مانگنے کا نام ہے دیکھئے دعا گرچہ ایک ایک ایکشن ضرور ہے ایک عمل ضرور ہے لیکن اصل میں دعا اس ایک کیفیت کا نام ہے ایک ایسی کیفیت کہ جب انسان دنیا کی ہر دوسری امید ہر دوسرے سہارے ہر دوسرے آسرے ہر دوسری چیز سے اپنے آپ کو توڑ کر جب اس کیفیت اس سیچویشن میں آ جائے جان جائے یہ صرف خدا ہے جو دے سکتا ہے صرف اللہ کی ذات ہے جو عطا کر سکتی ہے اور جب یہ بات ادھر سے دل سے نکلنی شروع ہو جائے اور صرف اس خدا سے مدد لی جائے یا اس کے سامنے حال دل بیان کیا جائے یا اس کو پکارا جائے یا اس کو یاد کیا جائے یہ دعا ہے دعا لسٹ آف حاجات کو رکھنا نہیں ہے دعا اپنی ضروریات کو خدا کے سامنے بیان کرنا نہیں ہے اس بات کی ایکسپٹنس ہے کہ صرف وہی ہے جو دے سکتا ہے اس بات کو دل سے قبول کر لینا ہے کہ اس سے بہتر کوئی نہیں جو میرے سوال کا جواب دینے والا ہے جو میری ضرورت کو پورا کرنے والا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص تھا نابینا اندھا تھا وہ ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا کہتا تھا پروردگار مجھے آنکھیں دے دے ہر وقت دعا کرتا یہاں تک کہ وہاں سے ایک بادشاہ کا گزر ہوا کرتا وہ ہمیشہ بادشاہ دیکھتا کہ نابینا ہے دعا مانگتا رہتا ہے کہتا رہتا ہے آنکھیں دے دے سالہا سال سے گزر رہا ہوں اتنے عرصے سے دیکھ رہا ہوں مسلسل ایک ہی دعا خدا سے کر رہا ہے آنکھیں دے دے اور اسے آنکھیں نہیں ملتی یقینا یہ دل سے خدا کو پکارتا نہیں اس ایمان سے خدا کو پکارتا نہیں کہ وہی آنکھیں دینے والا ہے بس ایک لقلقائے زبانی زبان کی حرکت ہے ایک رٹا رٹایا جملہ ہے جو کہتا ہے لہٰذا بادشاہ ایک دفعہ اس کے پاس گیا اور کہنے لگا اے فقیر کتنے سالوں سے اللہ سے آنکھیں مانگ رہا ہے اس نے کہا جب سے ہوش سنبالا ہے اللہ سے ایک ہی دعا کر رہا ہوں آنکھیں دے 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 آنکھیں دے دے وہ نہیں دیتا بادشاہ نے کہا میں جا رہا ہوں سفر پر جب میں سفر سے واپس آؤں تو تیرے پاس آنکھیں ہوں اگر تیری یہ دعا اس وقت تک قبول نہ ہوئی اگر اس وقت تک تو بینہ نہ ہوا میں تجھے مار دوں گا میں تجھے قتل کر دوں گا اب جیسے ہی اس کو یہ لگا کہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اب تو خدا سے مانگ کر ہی رہنا ہے دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر کوئی بھی معالج کوئی بھی طبیب کوئی بھی علاج کرنے والا مجھے آنکھیں نہیں دلا سکتا سوائے اس کے لہٰذا اس نے اللہ کے سامنے ایسا گڑ گڑایا کہ صرف آنکھ سے آنسو نہیں بدن سے پسینہ بھی نکلا اور وہ خدا سے کہنے لگا پروردگار اب تو تو دے ہی دے اب مجھے واقعتن آنکھوں کی ضرورت ہے اب تیرے سوا کوئی دوسرا نہیں دے سکتا جیسے ہی اس نے حقیقتا دل و جان سے اس خدا کے سامنے اس یقین کے ساتھ کہ اب اس کے سوا اور کوئی نہیں آنکھیں دے سکتا اسی لہزے اس کی بینائی واپس آئی اور وہ بینہ ہو گیا اس کی آنکھیں اس کو مل گئی پس دعا ایک عمل نہیں ہے جو کرتے رہنے کا ہے جو خدا سے پکارتے رہنے کا ہے بلکہ دعا ایک کیفیت ہے جس میں اللہ کو اپنے سامنے حاضر سمجھ کر انسان اپنی حاجت کو رکھتا ہے پس کسی بھی انسان کی کسی بھی مؤمن کی جو دعا خدا کے نزدیک جائے اسی لیے آداب دعا میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے خدا سے ان چیزوں کا تذکرہ کیا جائے جن کا تذکرہ کیا جانا لازم ہے جن کا تذکرہ کرنا ضروری ہے جس میں سب سے پہلے خدا کی حمد ہے آپ جانتے ہیں رسول خدا کو میں اراج عطا ہوئی قابقہ حسین کی منزل ملی اللہ نے نور جمال اپنا ظاہر کیا اور جب نور جمال الہی ظاہر ہوا رسول کے سامنے آپ نے خدا کی ذات کو قابقہ حسین کی منزل پر اس کے نور کو دیکھا تو خدا نے کیا کہا اے محمد میری حمد کیجئے میری تعریف کیجئے قربت الہی خدا کی حمد میں ہے اللہ کی تعریف میں ہے اس کی حمد و سنا میں ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جب نماز کا آغاز کرتے ہیں تو سورہ حمد سے خدا کی حمد کرتے ہیں جب حج کا آغاز کرتے ہیں سورہ حمد سے خدا کی حمد کے ساتھ کرتے ہیں روزہ افطار کرتے ہیں حمد کے ساتھ کرتے ہیں بہترین عبادت تمام تر عبادتوں میں جو آج تک روز اول آدم سے لے کر خاتم تک ہوئی وہ ساری کے ساری خدا کی حمد اس کی سنا اس کی تعریف کے سوا کچھ بھی نہیں لہذا اللہ کی حمد اور اللہ کی حمد کس طرح ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو جانتے ہیں الحمدللہ کہہ دینا اللہ کی حمد ہے لیکن الحمدللہ کا حق ادا کرتے ہوئے کہنا کیا ہے الحمدللہ کا حق ادا کرتے ہوئے کہنا یہ ہے کہ وہ خدا کی نعمتیں جو اللہ ہمیں دے چکا ہے اس پر خدا کی حمد کی جائے اس پر اللہ کی تعریف کرے اور کہیں خدایا تیرا شکر تُو نے ہمیں اولاد تھی خدایا تیرا شکر تُو نے ہمیں زندگی تھی تُو نے ہمیں تن سالم دیا تُو نے ہمیں ایمان کامل دیا خدایا تیرا شکر تُو نے ہمیں کبھی برہنا نہیں رکھا کبھی بغیر لباس کے نہیں رکھا تُو نے کبھی ہمارے پیٹ کو خالی نہیں رکھا تُو نے ہمیں بغیر سرپرست کے کبھی نہیں چھوڑا تُو نے ہمارے لیے تمام ہدایت کے اسباب پورے کر دیئے تُو نے ہمیں ولایت امیر المؤمنین دی تُو نے ہمیں دیکھنے والی سمجھنے والی آنکھ اور عقل دی الغرص جتنی بھی نعمتیں موجود ہیں ان کا شکر ادا کیا جائے اور پھر اس کے بعد خدا سے یہ کہا جائے پروردگار جیسا کہ تُو دیتا آیا ہے ویسا ہی تُو دیتا رہے جس طرح ہاں تُو نے ادا کیا ہے اسی طرح پھر خدا کے فضل اور اس کے احسان کو یاد کیا جائے لہٰذا جب آدابِ دعا جانتے ہوں کہ اس خدا کی حمد اور وہ نعمتیں جو ادا کر چکا ہے یقین جانئے خدا کی نعمتوں کو اگر یاد کریں وعدہ ہے اللہ کا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر کروگے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا خدا نے واضح ایک ڈیل رکھی ہے شکر کرو دیا ہے اسے یاد کرو اور دھونگا یہ بہت آسان سا فارمیولا ہے بہت واضح سی چیز ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ آج گھر میں جا کے ذرا سا ہومورک کریں ایک پیپر لیں اس میں تین خانے بنائیں پہلے پورشن میں کولم میں لکھیں وہ نعمتیں ہیں جو اللہ آپ کو دے چکا ہے جن کا کبھی سوال نہیں کیا تھا مانگی نہیں تھی جو اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہیں پھر وہ نعمتیں لکھیں دوسرے کولم میں جن کو کبھی آپ نے اللہ سے مانگا تھا اور آج آپ کو اس کی عادت ہو گئی ہے آج وہ آپ کے پاس ہے وہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ بن چکی ہے اور تیسرے خانے میں لکھیں وہ چیزیں وہ حاجات جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور پھر خود ہی کمپیر کریں کمپیرزن کریں کہ دیکھیں پہلی لسٹ میں زیادہ چیزیں ہیں دوسری میں زیادہ ہیں یا تیسری میں زیادہ ہیں حق شکر تب ادا ہوگا جب آپ دیکھ لیں گے بن مانگے اس نے ایٹی پرسینٹ چیزیں باقی ماندہ سیونٹین پرسینٹ چیزیں وہ ہیں جو ہم لوگوں نے مانگی تھی اور ہمیں ادا ہو گئی اور صرف تین فیصد تھری پرسینٹ چیزیں ایسی رہ جائیں گی جن کا ہم سوال کر رہے ہیں انسان جان جائے گا اس کی ادا زیادہ ہے اس کا دینا زیادہ ہے یا ہمارا سوال ہمارا مانگنا بڑا ہے پس انسان شکر کی کیفیت میں آتا ہے لہٰذا یہی وجہ ہے کہ امام صحیفہ سجادیہ میں دعا تعلیم فرواتے ہیں کس طرح سے اللہ سے سوال کیا جائے کس طرح سے اللہ سے مانگا جائے دیکھئے پوری صحیفہ سجادیہ شروع سے لے کر آخر تک اس کا ایک متن ایک طریقہ رہا ہے جتنی بھی دعائیں صحیفہ سجادیہ میں منقول ہیں سب میں امام نے آغاز اللہ کی حمد رسول کی رسالت اور اہل بیت پر صلوات کے ذریعے سے کیا ہے ہر دعا کے اندر جتنی بھی دعائیں صحیفہ سجادیہ کے اندر موجود ہیں اور یہی وجہ ہے کہ چوتھا آداب دعا اہل بیت پر درود بھیجنا ہے ان پر سلام بھیجنا ہے ان کی سلامتی کی دعا کرنا ہے اور یہ درود و سلام کیوں بھیجا جاتا ہے کیوں ہمیں اتنا تاقید کی جاتی ہے کہ ہم ان پر درود بھیجیں سورہ احزاب کی آیت ہے پروردگار عالم درود کی وجہ صلوات کی وجہ بتاتا ہے اور کہتا ہے جب تم لوگ خدا کی ذات پر درود خدا کی ذات کے کہنے پر اللہ کے حکم پر آپ پر اے نبی صلوات بھیجتے ہیں اور آپ کے ملائقہ آپ پر صلوات بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں نور ظلمات سے تاریکی سے اندھیرے سے نکال کر نور کے جانب لے آئیں ہم جانتے ہیں ہمارا جو دنیا میں ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے یہ بھی ایک طرح سے وہی چیز ہے السلام علیکم کہنا بھی سلامتی کی دعا ہے صلی علیہ کہنا بھی سلامتی کی دعا ہے لہٰذا کیا وجہ ہے فرض کیجئے اگر میں آپ کے اوپر آپ میرے اوپر سلام بھیجتے ہیں تو وہ انسان کو ظلمات سے نکال کر نور کے جانب بلندیوں میں بدل دیتا ہے انسان کی ظلمت کو تاریکی کو نور میں بدل دیتا ہے انسان کی کے لیے سلامتی کا باعث بنتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سلام بھیجنے والے کو اتنا ثواب نہیں ہے جتنا جواب دینے والے کو ہے کیونکہ اس نے اس سلامتی کو قبول کیا ہے اگر میں آپ پر سلام بھیجوں یا آپ مجھ پر سلام بھیجیں میں ظلمت میں ہوں آپ کے سلام سے میں ظلمت سے تاریکی سے نکل کر نور میں آگئی میں پستی میں ہوں آپ کے سلام نے مجھے پستی سے نکال کر بلندی پر رکھا میں مشکل میں ہوں آپ کے سلام کی وجہ سے میں اس مشکل سے نکل کر سلامتی میں آئی کیونکہ آپ نے ایک ایسے وجود کے اوپر سلام بھیجا ہے جو ظلمت میں ہے جو پستی میں ہے جو جہالت میں ہے جو تاریکی میں ہے جو مشکل میں ہے اس کو آپ نے سلامتی دے دی لیکن اگر کوئی ہم جیسا گناہگار کسی نور کے اوپر سلام بھیجے جو پہلے ہی نور سے بنا ہے جو وجود ہی نور ہے جس کے نور سے اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے تو یقیناً اس کے نور میں اضافہ ہوگا اس کا نور اور زیادہ ہوگا اس کا علم بڑھ جائے گا اس کا مقام زیادہ ہوگا اور کیا کہنے اگر نور نور پر سلام بھیجے اگر نور نور پر صلاوات کہے اگر نور نور کو ظلمات سے نکالے اگر نور کے نورانیت میں اضافہ کرے پس امام جو سلام بھیج رہے ہیں امام جو درود بھیج رہے ہیں صلاوات بھیج رہے ہیں گوہا اہلِ بیت کے مقام کو اور بلند اور بلند ہر صلاوات جو جاتی ہے ہر سلام جو جاتا ہے ان کے مقام میں بزرگواری ان کی فضیلت میں اضافہ ان کے نور میں اضافہ خدا کے نزدیک ان کا مقام ان کا درجہ ان کا رتبہ اس میں اضافہ اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو فضائل جو علم جو مقام جو مرتبہ اہلِ بیت ہے وہ کسی کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے جس طرح رسول خدا نے فرمایا انی سمیت فاطمہ بفاطمہ لئنن ناس فتمو عن معرفتہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کیونکہ لوگ اس کی معرفت سے الگ ہیں جدا ہیں دور ہیں لوگ نہیں سمجھ سکتے فاطمہ کیا ہے رسول خدا نے فرمایا اے علی تجھے کوئی نہیں سمجھ سکے گا سوائے میرے اور اللہ کے اور اللہ اور رسول کو کوئی نہیں سمجھ سکے گا سوائے تیرے اور سوائے اللہ کے ہم دونوں کو کوئی اور نہیں سمجھ سکے گا اور سوائے ہمارے کوئی بھی فہمِ خدا در کے خدا مقامِ خدا فضیلت اور معرفتِ خدا کو اس درجے پر حاصل نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ مقام وہ مرتبہ اہلِ بہت لا متناہی endless ہے کبھی نہ ختم ہونے والا ہے اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے ہر صلاوات کے ساتھ ہر درود کے ساتھ ہر سلام کے ساتھ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے جس کی کوئی limit نہیں ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے لہٰذا اسی لئے امام فرماتے ہیں کہ آدابِ دعا میں سے یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس endless اس eternal فضیلت سے جوڑ دو اپنے آپ کو اس سے منسلک کر دو اپنے آپ کو اس سے connect کر دو اور پھر خدا کے سامنے اپنی حاجت کو رکھو